نمشکار مشن آریہ بھارت یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت کرتا ہوں ایک مولانا صاحب ہے نام ہے عبداللہ سلیم چطرویدی اسلامی پروچن کرتے ہیں معنی اسلامی تقریر کرتے ہیں اجھارے خیال کرتے ہیں مسلم ایمپیرر کے وقت کی جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں کہ مسلم شاسکوں نے ہندوستان سے کبھی کچھ لوٹا ہی نہیں کہتے ہیں کہ بھارت سونے کی چڑیا اکبر کے وقت بنا اور تب دنیا کو معلوم ہوا کہ بھارت کے اندر بہت دھن دولت چھپی ہوئی ہے اور پھر انگریج بھارت میں لوٹنے کے لیے چلے آئے میرا مولانا صاحب سے ایک سیدھا سا سوال ہے کہ مولانا صاحب اگر یہی بات ہے تو اکبر سے بھی آٹھ سو سال پہلے محمد بن قاسن کیا یہاں پر تیل لینے آیا تھا لوٹیرا گجنی لوٹیرا گوری کیا یہاں پر فل توڑنے آئے تھے اکبر کے وقت کی جی ڈی پی کی بات کر کے مولانا صاحب اکبر کا مہیمہ منڈن تو کر رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ کون بتائے گا کہ اکبر مینا باجار میں عورت کے لباس میں بیٹھ کر چوڑیاں پہناتا تھا اور اس بہانے جو عورت اس کو پسند آ جاتی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا اور پھر اس عورت کو محل لے جایا جاتا تھا مسلم شاسکوں کی درندگی بھی بتا دیجئے مولانا صاحب مسلم شاسکوں نے کیا ودونش مچایا مسلم شاسکوں نے کیا اتپات مچایا اس کی ایک چھوٹی سی بانگی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں مولانا عبداللہ سلیم چطرویدی جی تو بتانے سے رہے پہلا لوٹیرا محمد بن قاسم اکیلے ریوار میں چھتیس ہجار قتل کرتا ہے ایک لاکھ بندھی بناتا ہے اور تیس ہجار عورتوں کو قید کر کے ہندو عورتوں کو قید کر کے بغداد بھیجتا ہے دوسرا لوٹیرا محمود گجنی اکیلے پیشاور میں پندرہ ہجار قتل پانچ لاکھ بندھی سرسا کے اندر ہجاروں قتل دو لاکھ بندھی اور ہندووں کو گجنی کے باجار میں گلام بنا کر بیچتا ہے کتوب دن ایبک اکیلے کالنجر میں پانچ ہجار قتل کرتا ہے تیمور بھٹنیر کے اندر دس ہجار قتل کرتا ہے ہجاروں عورتوں کو بندھی بناتا ہے لونی دلی میں ایک لاکھ قتل کرتا ہے محمد گوری گجرات کے اندر ایک لاکھ قتل اور اجمیر کے اندر پچاس ہجار قتل کرتا ہے بابر بیجوری کے اندر تین ہجار قتل اکبر چتار کے اندر 48 ہجار قتل کرتا ہے پانیپت کے اندر ہیمو وکرمادتے ہیمچندر ہندو سمرات کی گردن کاٹ کر اس کا قتل کرتا ہے جہانگیر اکبر اور جہانگیر دونوں باپ بیٹوں کے حصے میں چھ لاکھ ہندووں کا قتل آتا ہے چھ لاکھ اب بات کر لیتے ہیں مسلم چراغ اور انجیب کی اتنے ہندووں کا قتل کہ گنا نہیں جا سکتا اتنے مندروں کا ویدونچ مہراشتر کے اتنے مندر توڑے ان کی جگہ پر مسجدیں بنائی احمد شاہ عبدالی اکیلے مطورہ کے اندر بارہ ہجار جاتوں کا قتل دو سو چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کا قتل چار ہجار سنیاسیوں کا قتل اٹھائیس ہجار قتل پانی پت کے اندر اور پانی پت کی تیسری لڑائی میں لاکھوں مراتوں کا قتل ٹیپو سلطان ہجاروں ہندووں کا قتل ٹیپو سلطان کی تلوار پر عربی میں لکھا ہوا تھا کہ میری تلوار کافروں کے لیے آسمان میں کڑتی ہوئی بجلی ہے اتنے مندروں کا ودھونچ دو ہجار مندروں کا ودھونچ ٹیپو سلطان نے کیا یہ مسلم شاسکوں کی درندگی کی چھوٹی سی بانگی ہے اگر پورے مسلم شاسکوں کا شروع سے آخر تک کچھا چٹھا لے کر بیٹھیں تو سننا مشکل ہو جائے گا مولانا صاحب کبھی یہ سچائی بھی بتا دیا کرو مولانا عبداللہ سلیم چطرویدی جی ایک بات اور کہتے ہیں کہتے ہیں کہ منو اسمرتی کے اندر گائے کا ماس کھانا لکھا ہے یہ سفید جھوٹ ہے مہا جھوٹ ہے کہ منو اسمرتی کے اندر گائے کا ماس کھانا لکھا ہے بلکہ جو آپ کہتے ہو کہ لکھا ہے یہ گو ماس کھانے والوں کی کارستانی ہے جو ہندو ہو کر ایسا نیچ کرمجن ہونے کیا اور اپنے پاپ کو جائز کشتی بنائی ہندو پہلے مسلمان تھے یہ بھی مولانا صاحب کہتے ہیں اور اسلام دھرم آسمان سے آیا ان سب جھوٹی باتوں کا بھنڈا فوڑ پٹا پیکش اگلی ویڈیو میں کریں گے اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کرتے ہیں نوشکارو